السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بھین کے سالن کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی زیادہ مزے کا بن کر تیار ہوتا ہے بلکل ہی ایزی ریسپی ہے انشاءاللہ جب آپ لوگ یہ ریسپی ٹرائے کریں گے تو آپ لوگوں کو یہ ریسپی بہت ہی زیادہ پسند آئے گی تو چلیں اپنی اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بھین لے لیے انہیں واش کر کے ان کا چھلکہ اتار کے گول گول انہیں کٹ کر لیے واش کر کے چھلکہ اتار کے انہیں گول گول کٹ کر لیے کرہائی میں دو گلاس پانی کی اٹھ کر دینا پانی اٹھ کر دیا ہے اب ہم اس میں بھین اٹھ کر دیں گے دس سے پندھرہ مینٹ اسے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ جو بھین ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں دس سے پندھرہ مینٹ کور کر کے رکھ دیا تھا اب میں کور اتار لوں گی بھین جو ہیں ہماری اچھے طریقے سے سوفٹ ہو گئے ہیں پانی میں سے اب ہم انہیں نکال لیں گے ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل کے لیے لیے کرہائی میں آئل اٹھ کر دینا تین عدد پیاس لے لیے تھے سلائسز میں انہیں کٹ کر لیا ہے پیاس اٹھ کر دینا پیاس کا کلر لائٹ سا گولڈن کلر کر دینا پیاس کا کلر لائٹ سا گولڈن آ گیا ہے ون ٹی سپون اس میں لہسن اور ادرک کے پیسٹ اٹھ کر دینا تین سے چار مینٹ اسے فرائی کر لیے دو عدد باریک چوب کے ہوئے ٹیماتر اٹھ کر دیئے ون ٹی سپون نمککی اٹھ کر دیئے ون ٹی سپون بریڈ چلی پاوڈر ہاف ٹی سپون ہلدی اٹھ کر دیئے ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا تھوڑا سا پانی اٹھ کر کے مثالے کی جو ہے اچھے طریقے سے بھنائی کر لینا آپ اس کا پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں مثالے کا مثالے کی اچھے طریقے سے بھنائی کر لینا بھین کو جو ہے ہم نے بوائل کر لیا تھا بھین اٹھ کر دیئے ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا بہت ہی زیادہ مزے کا جو ہے بھین کا سالن بن کر تیار ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کو اس کی ریسپی بہت پسند آئے گی اس کے جو ہیں پکوڑے بھی بنتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ پکوڑوں کی بھی ریسپی ضرور شیئر کروں گی تین سے چار عدد بارک چوب کے بھی ہری مرچیں اٹھ کر دیئے اگر آپ اسے اس طرح کھانا چاہتے ہیں تو آپ اسے اس طرح بھی کھا سکتے ہیں میں اس کا شورمہ تیار کر لوں گی ون اینڈ ہاف گلاس پانی کا اٹھ کر دوں گی پانی اٹھ کرنے کے بعد اسے مکس کر لینے ٹو ٹی سپون اس میں سفید زیرے کے اٹھ کر دینے جس سے اس کا فلیور جو ہے وہ بہت اچھا آ جائے گا اب جو ہے میں آپ کو اسے ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں مزے دار سے جو ہمارے بھینک کا سالین ہے وہ بن کر تیار ہو گیا ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ پکوڑوں کی بھی ریسپی ضرور شیئر کروں گی بہت بھی زیادہ مزے کا بنیا ہے آپ جب ٹرائے کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اب ملوں گی آپ لوگوں سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی